موسیقی بلکہ جس طرح حضر صاحب نے ابھی بتایا کہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار کرنا چاہیے اور میں بھی انتظار میں ہوں لیکن میں حضر صاحب سے ایک مشورہ یہ لوں گی کہ میں آیت کریمہ کا ختم کروانا چاہتی ہوں کہ حضر صاحب مجھے اس بات کی اجازت دیں گے اور یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا سوال لاکھ ہی دفعہ اثر ہوتا ہے کسی دعا کا یا حضر صاحب کوئی تعداد بتائیں گے یا میں سوال لاکھ کروال ہوں تاکہ وہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا آیت کریمہ تو اس کا زیادہ اثر ہوگا تو جو بھی حضر صاحب مجھے مشورہ دیں گے انشاءاللہ ان کی مرید جہاں وہ اس پر عمل کرے گی شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کے حسن ظنوں کا قبول فرمائے اور واقعی مجھے امام غزالی اور یہ شیخ حضر قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی اقابر کے ساتھ کل روز آخرت میں ہمارا حشر ہو اور دنیا میں اللہ مجھ سے خوب کام لے لیں اللہ نے آپ کو جو دیا ایک محبت اور عقیدت دی ہے اس میں اللہ مزید اضافہ کرے اور مجھے بھی اس قابل بنایا کہ واقعے میں آپ حضرات کے لیے علم و معرفت کا مینار بن جاؤں اور باقی یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بالکل آپ آیت کریمہ کا خرم کروا سکتی ہیں اس میں مختلف تعدادیں اپنی اپنی بسہات کے مطابق آپ دس ہزار مرتبہ بھی کر سکتی ہیں پچیس ہزار بھی کر سکتی ہیں پیشتر ہزار بھی کر سکتی ہیں اور اسی طریقے سے سوالاگ بھی کر سکتی ہیں اور ستر ہزار بھی کر سکتی ہیں تو مختلف تعدادیں ہیں اگر سوالاگ کریں گے جائے زیادہ کریں گے زیادہ منافع ہوں گے تو جیسے لیکن آپ کی اپنی استعداد پر کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کتنی دیر میں آپ کر سکتی ہیں تو وہ آپ ان تعدادوں میں سے کسی بھی تعداد کے مطابق آپ بلکل آیت کریمہ کر سکتی ہیں پرنہ سب سے آسان یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگے تو اکتالیس مرتبہ حدیث میں آتا ہے اکتالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ دعا مانگے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتے ہیں تو یہ فورٹی ون ٹائم کا یہ سلسلہ شروع کری دیں کہ ہر دعا کے فورٹی ون ٹائم پہلے اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اب جو اللہ سے دعاپ نہیں کر لیں تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کے لئے جو بھی مقاصد حسنہ اس میں کامیابی دیں گے میں بھی آپ کی بیٹی کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں بہت شکریہ بہت تینکیو سو مچ